یہ جو بڑا اماندار بنا ہوا ہے مدینے کا نام لے کے یہ جو شرمیدہ و کمران بیٹھے ہوئے ہیں مدینے کی رہست اس طرح تھی مدینے کی رہست تو اس طرح نہیں تھی آپ لام لیتے ہیں مدینے کی کرتو تھے آپ کا کپار جو سا جیسا اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ آنت اللہ آلالکازبین جود بولنے والوں پہ اللہ کی لانت ہو یہ سب کے سب جود بول رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں لوگ میں اپنے چیپ جسٹس اپ بلودستان آئی کورٹ سے میری یہ اپیل ہوگی کہ بلودستان میں کرونا کے مد میں ایک عرب باسی کروڑ پیار ایک سال میں کام پہ خرچ ہوئے ہیں ان کا حساب لیا ہے انشاء اس میں جام صاحب میں لویس ہے قدوس بزنجو صاحب میں لویس ہے چونکہ ایم دا پارٹ آف گھومنٹ میں اس پارٹی کا حساب ضرور ہوں لیکن میں اتنا بے ضمیر نہیں ہوں کہ میں اپنے عوام کے لیے سیزوں پر آنکے بند کر دوں قطن میں نہیں کروں مہنگائی اور لا قانونیت انتہا کو پہنچ چکی ہیں اور نہ جانے میں کیا بتاؤ اس سلسلے میں ہماری بائیس کروڑ عوام میں سے اگر میں سمجھوں کہ چلو پندرہ کروڑ ہم سمجھے کہ وہ بالغ ہیں اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ان پہ سب کو اٹھنا چاہیے میری یہ اپیل ہوگی پاکستان کے تمام عوام سے کہ وہ اس مہنگائی کے خلاف اس ناجائز ٹیکسوں کے خلاف اور خاص کر اس لا قانونیت کے خلاف وہ باہر نکلے یہ صرف تاجر برادری کی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم یہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ حکومت مہنگائی میں خود ملویس حکومت ملویس ہوتی ہیں بعد میں ان کا خمیازہ جو ہیں وہ تاجر بکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے ایک پروگرام بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمال پاکستان کے سطح پر پورے پاکستان میں جہالیہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کرے اور شٹیڑوں نرطال کی کال بھی دے سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم تمام پاکستان کے جو تاجر تنظیمیں ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی حالات کو نہیں بدلیں گے جب تک وہ اپنی حالات بدلنے کی کوشش نہ کریں تو ہم نے اس ظالم جابیر حکمرانوں کے سامنے ہم نے نکلنا ہوگا ہم نے ان کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگا جب تک ہم نکلیں گے نہیں انکیر ڈال کے بات نہیں کریں گے تب تک یہ ظالم حکمران یہ ہمارے ٹیکسوں اور ہمارے پیسوں میں مدہوش جو ہمارے حکمران ہیں یہ تب تک یہ سیدھے نہیں ہوئیں گے تو ہمیں جدن بھی صافی حضرات ہیں آپ ہی کے توسط سے ہم اپنے بیانات کو انہی ظالموں تک پہنچاتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے معاشرے کے آنکھیں ہیں اور آپ ہمارے ساتھ دیں اس جہاد میں جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ ان کے خلاف نکلنے والے ہیں ان کے خلاف نکلیں گے پورے پاکستان کی تاجر برادری نے اس کی مضمت کی ہیں محترم جوال پاکستان انجمن تاجران کے چرمین خواجہ شپیک صاحب ان کا بہت بڑا کردار تھا اس میں اور انہی کے کال پہ ہمارے لوگ نکلے ہوئے تھے ہم لوگ نکلے ہوئے تھے میں شامل نہیں تھا میرے عدیدار اس میں شامل تھے ہمارے یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے جب تک ہم اس کے خلاف نکلیں گے نہیں ان ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف اور یہاں پہ ایک چیز ہمارے ہاں یہ کہیں کہ اگر ہم سچ کہیں گے تو لوگ پھر ہمیں کسی اور نگاہ سے دیکھیں گے کہ یار یہ تو ملک دشمن ہے یہ ملک پھلانا ہے ملک وہ ہے لیکن ہم سچ بات کہیں گے کوئی خوش ہوتا ہے کوئی ناراض میرا یہ سوال ہے ہمارے کمرانوں سے خاص کر یہ جو وزیر اعظم ہے ہمارے عمران خان صاحب ان سے ہمارے یہ سوال ہے کہ آپ نے جتنے پیسے بیرونی ممالک سے آپ لائے ہیں کطر سعودی چائنہ امریکہ یورپینین جتنے دگر ممالک ہیں جتنے عربوں کے جو ڈالر آپ کو ملے ہیں کام پہ آپ نے خرچ کی ہیں کرونا کے مد میں جتنے پیسے آپ نے اصول کیے ہیں ٹیکسوں کے مد میں آپ نے اصول کیے ہیں نیب نے جو لوگوں سے ریکواریاں کی ہیں وہ پیسے کام پہ خرچ ہوئے ہیں آپ نے تو ایک ماسک تک ہم تاجر بادری کو آپ نے نہیں دیا ہے اگر جب آپ نے ہماری تاجر بادری کو ایک ماسک تک نہیں دیا ہے تو عام سیویلین کو آپ نے ایک چیز نہیں دیا ہے تو اتنے کربون ڈالر جو کربون ڈالر پاکستان آئے ہیں وہ کام پہ خرچ ہوئے ہیں جو کربون ڈالر آپ نے کرزے لیے ہیں وہ کس کے جبو میں گئے ہیں ہم نے تو ایک دن مرنا ہے کلو نفس انزائے قتل موت موت کم ہزار انسان نے چکنا ہے یہ پیسے کس کے جبو میں گئے ہیں میں بیشت ہے ایک پاکستانی ہے میرا حق ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں ان سے سوال کر دو میرا چیپ جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے وہ اس کا نوٹس لیں جو کرونا کے مد میں جو فنڈ آیا ہے وہ کام پہ خرچ ہوئے ہیں میں اپنے چیپ جسٹس آف بلوچستان آئی کورڈ سے میری یہ اپیل ہوگی کہ بلوچستان میں کرونا کے مد میں ایک عرب بسی کروڑ کے ایک سال میں کام پہ خرچ ہوئے ہیں ان کا حساب لیا ہے انشاء اس میں جام صاحب ملویس ہے قدوس بزنجو صاحب ملویس ہے چونکہ میں اس پارٹی کا حصہ ضرور ہوں لیکن میں اتنے بزمیر نہیں ہوں کہ میں اپنے عوام کیلئے سیزوں پر آنکے بند کر دوں کتن میں نہیں کروں گا حق کی بات کہوں گا چاہے میری مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا لیکن میں کرتا رہوں گا اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میں شہدت کی موت دے دے اور یہ ہمارے خواہش ہے میں نے تمام پاکستان کے تاجر برادری سے اپیل کی تھی کہ آئیں سب مل کے اپنے کے اتجاج ریکارڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں شہدت آن ارتال کا اعلان کرتے ہیں تو اب ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں ہمارے جو مرکز کی تنظیم میں آل پاکستان انجمن تاجران آل پاکستان مرکزی انجمن تاجران مرکزی تنظیم میں مرکزی تنظیم تاجران ہے کوئی ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اگر انہوں نے مارا ساتھ دیا تو ملک کے سطح پہ کریں گے نہیں ہوا تو انشاءاللہ اپنے بلکستان کے سطح پہ ضرور ایک سخت اتجاج بھی کریں گے اور اس میں ارتال کی کال بھی دیں گے یہ کس ملک میں ہوا ہے کہ ایک ماہ پہلے آپ نے چھ روپیہ پانچ روپیہ پیٹرل کی مطابق میں اضافہ کیا تھا اب رات و رات رات کو دو بجے دائی بجے آپ جو ہیں آپ پیٹرل کی مطابق بارہ سے تیرہ روپیہ کا اضافہ کر رہے ہیں یہ دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے پھر اس کی بدلے آپ ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں آج تک موجودہ حکومت کے ان چار سالوں میں ایک آپ ہمیں ایک منصوبہ ہمیں ان کا مثال آپ نہیں دے سکتے ہیں یہ جو بڑا اماندار بنا ہوا ہے مدینے کا نام لے کے یہ جو شرمیدہ حکمران بیٹے ہیں مدینے کی رہست اس طرح تھی مدینے کی رہست تو اس طرح نہیں تھی آپ نام لیتے ہیں مدینے کی کرتو تھے آپ کا کپار جو جے صاحب آپ کہتے تھے کہ نواشریپ اور زرداری چور is آپ گردگرد کون بیٹے ہوئے آپ کی ردگرد وہی زرداری صاحب اور نواشریپ صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہی بیٹے ہوئے یا مشرف صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہی ٹول آپ کے ساتھ ہے آپ انی ٹولے کا سربراہ ہیں علی بابا چالیت چور والا وہ ایک مثال ہے آپ علی بابا ہے چالیت چور آپ کے ساتھ ہے پاکستان میں تو آپ نے ایک روپیہ کام نہیں کیے ایک موٹر وے کا پہ میں مثال نہیں دے سکتے ہیں کہ ایک موٹر وے آپ نے بنایا ہے آپ کہہ رہے تھے نوہ شریف اور اپنا شعبہ شریف نے لاور میں اورنج ٹین پہ میٹرو پہ انہوں نے اتنے آہ کرپ خرچ کی ہیں آپ نے توچھا ٹپل خرچ کی ہے آپ سے کسی نے پوچھے اچھ تک آپ کے دور میں آیاشیوں میں اضافہ ہوا ہے آپ کے دور میں خودکشیوں میں اضافہ ہوا ہے آپ نے لوگوں کو بیزار کر دیئے آپ نے لوگوں کو پاکستانی ہونے سے بھی بیزار کر دیئے آپ کس طرف آپ جا رہے ہیں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کو آپ ارزان رخوں پر اشیاء نہیں دے سکتے ہیں ٹیکسیس کی برمار ہیں لاکانونیت کی برمار ہیں دن بدن لوگ آپ خود دیکھ رہے ہیں لوگ دریاؤں میں سمندروں میں لوگوں کو اپنے ہی لخت جگروں کو پھینک رہے ہیں بیشیت ایک بلوچستانی ہونے کے بیشیت صدر انجمنت آجران بلوچستان اس سے بڑھ کے بیشیت ایک پاکستانی میں سب سے پہلے یہ وضعت کر دوں کہ یہ درتی ہماری ماں ہے ماں کا اترام ہم سب پہ لازم ہیں میری تمام جوانوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لئے اٹھے پر امن جد و جہد کرے اللہ تعالی ضرور صلح دے گا اس کا چپ نہ بیٹھے ظالم و کمرانوں کے سامنے چپ کر روزہ نہ رکھے اپنا روزہ توڑ دے وہ سڑکوں پہ نکلے اپنے حقوق چھین لیں ان سے اپنے حقوق کے لئے آواز بلند کرے اور یہ تماشا چھوڑ دے آپ کے میرے دادا میرا والد میرے دادا کس پارٹی میں تھا میں بھی اسی پارٹی میں ہوں اس اس بندے کو ووٹ دو چاہے وہ جن کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہو اس بندے کو ووٹ دو اس بندے کو آگے لائیں جو آپ کی ذتنفس کا خیال رکھتا ہو آپ کے اسپطال کا خیال رکھتا ہو آپ کے بچوں کے تعلیم پہ خیال رکھتا ہو آپ کے پانی کا خیال رکھتا ہو آپ کے سڑکے نالیوں کا خیال رکھتا ہو اب چھوڑ دیں چیزوں کو لوگ اسمانوں تک پہنچ گئے ہیں ایک اسویں صدی چل رہی ہیں لوگ خلا میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پیسی میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا تعلق اس پارٹی سے آپ کا تعلق اس پارٹی سے ہم نے آپ پوزیشن والوں کے کرتود بھی دیکھ لیے ہیں ان کے ڈرامے بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں گزشتہ چار سالوں سے ہی ڈرامے کر رہے ہیں آج حکمت کو گرائیں گے خل حکمت کو گرائیں گے اور تمام بل اسمبلی میں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تمام بل انہی کے منشاہ سے پاس ہو رہے ہیں یہ جو آئی ایم ایف سے جو کرزے لے رہے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں اس میں پوزشن والے برابر کے شریک ہیں یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں یہ سارے جوڑ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جوڑ بولنے والوں پہ اللہ کی لانت ہو یہ سب کے سب جوڑ بول رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ میرے وہی ریکویسٹ اپنے تمام تاجر بادری سے کہ وہ ملاوٹ سے گریز کریں اپنے حق کا لال کا نفع کم آئے اس کے سامنے جو بھی آئے گا ہمارے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کسی کا پھروان ہی کریں گے جو بھی آئے گا اور ہم خبردار کرتے ہیں تمام بلودستان کے ظلئی حکومتوں کو چاہے وہ ڈی سی ہیں کمیشنر ہیں ای سی ہیں جو بھی ہے کہ مہنگائی آپ کیا کاؤں کی طرف سے آ رہی ہے آپ تاجر برادری کو ٹارگیٹ نہ کریں اگر آپ تاجر برادری کو ٹارگیٹ کریں گے تو ہمارا ہاتھ آپ کو دریبان ہوگا پھر ہم یہ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اب مزید تاجر برادری کو کسی نے بھی تھنگ کیا ہے وہ پھر اپنے نفع نقصان کے خود سے مدار ہوگا جی شکریہ شکریہ